دیکھیں آپ کے سامنے کوشن سا رہے ہیں اب ان کے جریعہ اٹھیں گے ریورس کرے گے رام اس بردر اور شام ہی شام شام سے بڑا بتانا ہے مائی گرینڈ فادر اس ممبر اف آو ڈائنسٹی مائی فرینڈ اس رام بہت ہار کلکس کلکس آمنو ہے سہ کروی سہ کروی کو بولنگے کلی ہمیں یہاں پر ایلڈر ایلڈیسٹ اولڈر اور اولڈیسٹ کا یوز کرنا ہے کیسے بھی باتشیت کرتے ہیں اور ایک کوشن اور کی چھے پوئنٹ چلتے ہیں یہاں پر دیکھیں ابھی چھے چیزوں کو چھے چیزوں کو یوز کرنا ہے یہاں پر کی فرسٹ بھی کیا آئے گا سیکنڈ بھی کیا آئے گا تھرڈ بھی کیا آئے گا فورٹ بھی آئے گا اور کیوں آئے گا that is very very important one with grammar concept grammar base کے ساتھ ہمیں اس سے analyze کرنا ہے رام شام کا بھائی ہے اور وہ شام سے بڑا ہے میرے دادا جی ہمارے بنش میں ہمارے کل میں سب سے بڑے ہیں میرا جو دوست ہے وہ رام سے بڑا ہے دونوں سیکر بھی ہیں اور سرپنچ اور کومونیس کومونیس ویلیج ہمارے گاہوں میں وہ سب سے بڑے ہیں جو ہمارا سرپنچ ہے وہ بھی سب سے بڑا نائٹی ایٹی ایر سول ایج ہے اس کی تاج بیل بھارت میں سب سے پرانا اس مہارے کے مونیومنٹ ہے اور تاج بیل ہوا میں سے پرانا ہے یعنی آپ کو چار پوئٹ بھی لیں گے چاروں میں سے ہمیں بڑھنا ہے اور کیوں بڑھنا ہے وہ سب سے ایمپورٹنٹ ہے کیا کوئی آپ نے سے بتا سکتا ہے کی ایلڈر اور اولڈر میں کیا ڈیفرینس ہوتا ہے what is the ڈیفرینس between ایلڈر اور اولڈر ایلڈر کب آئے گا اولڈر کب آئے گا یا دونوں بھی کوئی ڈیفرینس نہیں ہے دونوں ایکوال ہیں کیا آپ نے سے وہ بتا سکتا یہ eldest اور oldest میں کیا فرق ہے یہی کہنی ہے آج کی آج کی پہلی کہانی جاتی ہے ہماری چار ایجیکٹیو کو جس کا نام ہے elder جس کا دوسرا نام ہے the eldest جس کا تیسرا نام ہے the oldest یا older اوکی آپ کی کیوری کا جواب دیتے ہیں ابھی آپ لگا کہ سب بڑے کو بولتے ہیں eldest تو یہ بتائیں پھر oldest کو کیا بولیں گے میں نے آپ کا ریفرنس پوچھا آپ نے کہتی ہے elder بڑے کو کہتے ہیں وہ بات تو صحیح ہے تو oldest بڑے کو ہی کہتے ہیں online friends کا جو قیری آ رہی ہے آپ کی وہ آپ کہہ رہے گی unless بڑے کو کہتے ہیں elder خود سے بڑا بولتے ہیں ٹھیک ہے تو older بھی بڑا ہی ہوگا older بھی بڑا ہی ہوگا cdc کہانی ہے پھر کیا ریفرنس ہے ان میں یہی تو ہمارا کہانی اور کہانی کیا ہے بتائی آپ میں سے بولو oldest بڑے کو کہتے ہیں بہت اچھی بات تو پھر eldest کس کو کہتے ہیں بڑے کو بڑے اور بڑے میں کیا فرق ہوا بہت اچھی کہانی ہے اس لئے تو لوگ کہتے ہیں تو selection کیوں نہیں ہوتا اس لئے نہیں ہوتا ہے دیکھو بہت چھوٹی پوئنٹ ہے کافی six class win point کو دیکھا تو ہوگا پڑا بھی ہوگا لیکن آج بھی ڈیفرنس دیکھو کتنا بڑیا ہے پہلا خشن آپ کا رابیس بردر شام راب شام کا بھائی ہے میں یہاں پر ایک بار بڑھتا ہوں elder two اس میں دو کانیاں چلے گی بہت سا گراف اچھا بنے گا elder two میں شام سے بڑا ہے میں نے elder two بڑھائے یہاں پر میں چاہو دیاں میں چاہو تو بھی یہاں پر میں older نہیں بڑھ سکتا کیونکہ grammar کے کچھ پرتیبت ہیں کیا پرتیبت ہے ابھی بات کرتے ہیں elder کے ساتھ two آئے گا اور older کے ساتھ ڈین آئے گا ایک بہت بڑا ڈسکرمیشن لے کے چل رہی ہے grammar ابھی آتا ہے دیکھو وہی کہانی آ رہی ہے وہی کہانی ڈسکس کر رہی ہے کیا کہتا ہے دوسرا لکھا my grandfather is member of our dynasty میرے دادا جی ہمارے پریوار میں سب سے بڑے ہیں ان کی یہ جو گے 98 ان سے بڑا کوئی نہیں ہے وہ ان کی 88 ان سے بڑا کوئی نہیں ہے میں نے یہاں پر grammar کا عجت کرتے ہوئے the illness لکھ دیا میں نے grammar کی عجت کرتے ہوئے یہاں پر the illness لکھ دیا grammar عجت چاہتی ہے پورا آپ کا respect چاہتی ہے میں نے یہاں پر the illness لکھ دیا سیٹے صحیح ہو گیا first سیٹے صحیح ہو گیا second my friend is ram بہت ہار کلی میں رام کو میرا جو دوست ہے وہ رام سے بڑا ہے یہ میرا دوست ہے اور وہ رام سے بڑا ہے اور پھر آگے میں نے کون ڈال دیا وہ دونوں سیہ کر بھی ہیں وہ دونوں سیہ کر بھی ہیں یہ جو میرا friend ہے وہ رام میں یہ سیہ کر بھی ہیں یہ آپس میں ایک office میں کام کرتے ہیں لیکن جو میرا دوست ہے وہ رام سے بڑا ہے تو میرے کو یہاں پر ایک اور grammar کو follow کرنا پڑے گا اور میں لکھوں گا older than اس کا بھی نہیں آ رکھنا یہ بہت خطرنا چیز ہے وہاں ٹو لے رہا یا دین لے رہا ہے ہمارا جو لمبا چوڑا گاں ہے اس میں ہماری جو سرپل صاحب ہے نا وہ سب سے بڑے ہیں ان کی ایج ہو گئی نائنٹی ٹو جیسے کہتے ہی نائنٹ کی ایج ہو گئی یہ سب سے بڑے ہیں ہمارے یوں جنرل جنرل کا پارٹ ہے دا آل نیسٹ ہماری جو سرپل صاحب ہے وہ ہمارے گاہ میں سب سے بڑے ہیں تاوری دیکھو elder two پہ گئی دا ڈیسٹ کے پاس گئی ڈیسٹ گئی تاج مہلی مونیویڈیڈیڈیا تاج مہل سب سے پرانا اس مارک ہے اس بھارت میں دا آل نیسٹ اور جہاں تاج مہلی ہوا بیل تاج مہل ہوا بیل سے پرانا ہے تو یہاں پر لکھیں گے آلڈر دین اب آج کی کہانی شروع ہوتی ہے اب اب دیبیس بنایا ہے کشنس کے ذریعے کشنس میں ٹویری پیدا ہوتی ہے اور ٹویری سے پھر آنسر آتا ہے تو بہت مزہ آتا ہے ریورس بھی جب گاڑی چلتی ہے تو بہت چلتا اٹھے چلنے سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے سیدھے چلنے سے پہلے قویری پیدا کی کسی نے سوچا elder two آیا کوئی سوچا oldest آیا کسی نے کوئی سوچا سوچا تو قویری پیدا ہوئی ایک گراؤنڈ پیدا ہوا اب اس گراؤنڈ پر گیم کھیلتے ہیں آج کے ان پوائنٹس کا رام اس بردر اور شام رام شام کا بھائی ہے he is elder ڈر ٹو شام وہ شام سے بڑا ہے یدی کسی بھی بلڈ ریلیشن میں رکت سمبت میں کسی کو چھوٹا بڑا بتانا ہو تو وہاں پر elder کا پریوک کریں گے تو کے ساتھ بھائی ہیں چاچا بتیجا ہے بلڈ ریلیشن ہے سیم کلان ہے سیم ڈائنسٹی ہے سیم منش ہے تو to 아پ elder ڈو کا پریوک کریں گے رکت سمبت میں پہلی بات my grandfather is the eldest member of our dynasty میرے دادا جی میرے رکت سمبت میں ہے البلڈ ریلیشن میں ہے تو blade ریلیشن میں جب کسی کو سب سے بڑا بتانا ہو blood ڈیلیشن میں جب کسی کو سب سے بڑا بتانا ہو تو ڈائنسٹ کا پریوک کریں گے کیونکہ دادا جی میرے ڈائنسٹ میں ہے میرے دادا ہے اب ایک ہی رکت سمبت میں ہے ڈائنسٹی ہمارا ونش ہے ہمارا کلان ہے تو آپ نے ایلڈس کو یوز کیا بہت اچھے سے سمجھنا ہے میرا جو فرین ہے وہ رام سے بڑا ہے بہت ہار کلیگ بتا دیا بلڈ ریلیشن نہیں ہے رت سمبند نہیں ہے سیکر بھی ہے ایلڈر دین آ گیا یہ ایلڈر دین اور ایلڈر ٹو یہ انتر بھی بہت بھاری پڑتا ہے ایلڈر بھی آپ کی کمپیریٹیو ڈگری ہے لیکن اسے ٹو پسند نہیں ہے ساتھ ون ایسے لوگا بھی آنے والے سمجھ میں آنے والے کلاسز میں جاگرتی شرما کی پیپسی جو اپنے ساتھ کمپیریزن کرتے وقت بھی دین کو پریوگ نہیں کرتی ہے ٹو کو یوز کرے گی تو جاگرتی شرما کی پیپسی کا پہلا ایک جو ون ہے ایک جو کلاگار ہے وہ ایلڈر ٹو ہے باقی چھے بھی باقی ہے اولڈر دین لے گا کیونکہ اولڈر ایک کمپیریٹیو ڈگری ہے تو کمپیریٹی ڈگری ساتھ ون کو چھوڑ کر دین کو یوز کرتی ہے ساتھ ون کے ایکشپشن ہے اپواد ہے پھر آیا آپ کا پوئیٹ نمبر چیار ہماری جو سرپن صاحب ہے وہ سب سے بڑے ہے پرسن لگا دو تو بھی ٹھیک ہے سب سے بڑے پرسن ہے سب سے بڑے بیٹی ہے پرسن لگا دو کے تو زیادہ اچھا لگے گا سب سے بڑے بیٹی ہے کہا ہمارے لبے چوڑے گاہ میرے تاؤ جی چاچا جی میرے دادا جی بگرا کچھ نہیں ہے سرپنج ہے وہ کوئی اور پرسن ہے کوئی اور سر demonic ہے اور میرے دادا جی تھے وہ میرے سر name سے یا میں ان کی سر ڈیم سے ہوں تو وہاں پر آپ کا سیکنڈ میں the eldest آیا اور فورت میں آپ کا the oldest آیا کیونکہ سرپنج صاحب سے آپ کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے آپ نے کہا تھا بس تو عبارتوں کے لیے بھی آپ کو سب سے پراشین بتا نہ ہو آپ کو سب سے چھوٹا بڑا بتا نہ ہو تو آپ ڈڈر اور اولڈیس کا پریوک کریں گے یعنی الڈر اور اولڈر اور اولڈیس کا پریوک عبارتوں کے علاوہ عبارتوں میں بستوں میں jانوروں میں کسی میں بھی ہو سکتا ہے کوئی رکНет نہیں تاج مہل سب سے پراشین عبارت ہے سب سے پراشید اس مارک ہے بھارت میں اور دا تاج مہل اور دا ہوا مہل اور تاج مہل ہوا مہل سے پرانا ہے تو آپ کی سمری جاتی ہے ایلڈر اور دا ایلڈر صرف ہوتا ہے آپ کا اس میں بستور عمارتوں میں اور وہ ہوتا ہے آپ کا اس کے علاوہ جسے کہتے ہیں بستور عمارتوں میں اس کا پریو ہوگا اور وہ ہوگا آپ کا وقتیوں کے علاوہ بستور عمارتوں میں ایلڈر کے ساتھ ٹو آئے گا اولڈر کے ساتھ دین آئے گا ایلڈر کے ساتھ ٹو اور اولڈر کے ساتھ دین آئے گا ایلڈر اور ایلڈیس ویکتیوں میں پریوک ہوگا ایلڈر ٹو چھوٹا بڑا بتائے گا دو لوگوں میں ایلڈیس سب سے بڑا بتائے گا تین لوگ آگیا تین سے زیادہ کچھ بھی آگئے دا ایلڈیس آگیا بھی باتچیت کرتے ہیں اولڈر کے ساتھ دین آئے گا اور اولڈیس کے ساتھ دین آئے گا یہ تینوں سیکر بھی ہے وہ بھائی نہیں ہے یہاں پر آنے کے لیے بھائی ہونا ضروری ہے کم سے کم تین بھائی ہے تو دا ایلیسٹ اور کم سے کم تین دوست ہیں تو دا اولیسٹ کلیئر کاری آئیے کاری وہ کرومنیٹ کرتے ہیں پورا اس کا ایکسپین کرتے ہیں اور گراف کے جریعے اس کو کلیئر کرتے ہیں کیونکہ آسے کوشن اور ریٹرن دونوں ہی امپورٹنڈ ہے تو چار کاری امیلیہ میں بیٹھتے ہی آج ہم ایک جیکٹو کے گام بے گئے تو جس گھر میں ہم نے انٹری بھاری وہاں بھر ہمیں چار لوگوں سے ملاقات ہوئی پہلے کا نام ہے ایلڈر دوسرے کا نام ہے دا ایلڈیسٹ سپر لیٹیو ڈگری ہمیشہ نائنٹی نائن پرسنٹ کیسز میں دہ لیتی ہے جو آگے بات کریں گے تیسرا ہے اولڈر کے ساتھ دین لکھیں گے بھی ایسے ہی پڑھیں گے بھی ایسے ہی ایلڈر ٹو لیتا ہے اولڈر دین لیتا ہے اور سب سے لاسٹ میں ہے دا اور لیت جاروں کی کہنیاں ایک بار ایکسپلین ایلڈر کا پریوک ایلڈر کا پریوک دو لوگوں میں ہوگا دو لوگوں میں تلنا کے لیے ہوگا یعنی چھوٹا بڑا بتانہ ہے تلنا تلنا تو اپورٹیٹ ہے تلنا کے لیے ہوگا اولڈر کا پریوک ایلڈر کا پریوک تلنا کے لیے ہوگا مگر رکت سمبھد میں مگر رکت سمبھد میں یعنی بڑڈ ریلیشن میں رکت سمبھد میں ہی ہوگا پریوک ہوگا اور ایلڈر کے ساتھ ایلڈر کے ساتھ ایلڈر کے ساتھ ٹو آئے گا اس کو بھی لکھ لینا یہاں پر ایک فورمولا بڑھے گا جھاگرتی شرما کی پیپسی جو آگے آرہا ہے جھاگرتی شرما کی پیپسی کا یہ پہلا ورڈ ہے جو ایلڈر ٹو لیتا ہے آپ سے یہاں پر دین بروانی کی کوشش کرے گا جو غلط ہوگا ایلڈر کا پریوک دو لوگوں کی تلنا کے لیے ہوگا مگر رکت سمبھد میں ہوگا دے ایلڈر کا پریوک دے ایلڈر کا پریوک اس کا پریوک رکت سمبھد میں یہ رکت سمبھد ایپورٹنڈ ورڈ ہے رکت سمبھد میں بلاڈ ریلیشن میں رکت سمبھد میں کم سے کم کم سے کم سپر ایٹیو کرتی تھی تھی کم میں ہے کم سے کم تیل لوگوں میں کم سے کم تیل لوگوں میں سب سے بڑا بتانے کے لیے ہوگا سب سے بڑا بتانے کے لیے ہوگا تیر بھائی ہیں بولیں سب سے بڑا کون ہے نہ ایلڈرسٹ کو بلا ہوگے آپ تیر بطر ہیں سب سے بڑا کون ہے نہ ایلڈرسٹ کو بلا ہوگے آپ سیدھی سی گالی ہے روپ میں کون ہے تیر دوست ہیں کیا دو دوست ہیں تیر دوست ہیں بھی کون تھوڑا ایکسپین کرتا ہوں میں گراف کچھ رہیے تا ایلڈیسٹ گیا ایلڈر گیا اولڈر کو بلاؤ اولڈر دین بولیں گے آپ اولڈر دین اس کا پریوک رکت سمبند کے علاوہ اس کو رکت سمبند کے علاوہ ایکسیپٹ آف بلڈ ڈیلیشن رکت سمبند کے علاوہ رکت سمبند کے علاوہ تلنا کے لیے ہوگا کہ چھوٹا کون ہے بڑا کون ہے اولڈر دین بولتا ہی بھائی نہیں ہو تلنا کے لیے ہوگا اولڈر دین پورا بولوگے اولڈر سے کام بھی چلے گا اولڈر دین اس کا پریوک اس کا پریوک رکت سمبند کے علاوہ ہوگا this is used for the you can say comparison except for blood relation blood relation نہیں ہونا چھئے وہ ابھائی نہیں ہوگے وہ ہوگے کم سے کم دو سیاہ تری پڑو سے کچھ بھی ایکس وائی زی اور the oldest کا پریوک the oldest کا پریوک the oldest کا پریوک رکت سمبند کے علاوہ رکت سمبند کے علاوہ رکت سمبند کے علاوہ سب سے بڑا بتانے کے لیے ہوگا سمبری کر دی ہم نے رول کی ایکسامل کھیل لیے ہوگا رکت سمبند بتانے کے لیے ہوگا اور ان دونوں کا use ان دونوں کا use بڑا بتانے کے لیے ہوگا ہے اور بڑا بڑا بتانے کے لیے ہوگا ہے جیسے کے لیے ہوگا ہے بستو ایڈر نایڈر دوسرے مقام میں تھے لیٹل لیٹل تیسرے مقام میں چار بھائی چار دوست ایلڈر دا ایلڈیسٹ اولڈر دیڈ اور دا اولڈیسٹ بلیک سپیس ہائے اور سینڈرس کے جرے یہ پتا چلے گی دونوں بھائی ہے یا بلڈ ریلیشن ہے کسی بھی پرکار تو ایلڈر ٹو کا پریوک کرے گی تیل لوگوں میں یا دی وہ کسی بھی پرکار پتا چل جائے گا کہ میرے دادا جی ہے میرے تاؤ جی ہے میرے چاچا جی ہے کم سے کم تیل لوگوں میں سپرلیٹی ونگری کام کرتی ہے زیادہ سے زیادہ پوری دنیا ہو سکتی ہے دا ایلڈیسٹ رکت سمدھ میں دو ہی آئیں گے ایلڈر اور ایلڈیسٹ کا پریوک کیول ویکتیوں میں ہوگا کیول انسانوں میں ہوگا اور کسی میں پریوک نہیں ہوگا پھر آتا ہے ایلڈر دین ایلڈر دین کا پریوک رکت سمدھ کے علاوہ ہوگا یعنی بلڈ ریلیشن نہیں ہے بلڈ ریلیشن نہیں ہے اور دا ایلڈیسٹ کا پریوک تین دوستوں میں تین سہیلیوں میں تین سہ کرویوں میں تین پڑوسیوں میں تین سہیاتریوں میں تین سہ پارٹیوں میں سب سے بڑا بتانے کے لیے ہوگا تین بہنے ہیں ان میں سب سے بڑا بتانا ہے تو دا اولڈسٹ کو بلائیں گے تین سہیلیاں ہیں ان میں سب سے بڑا بتائیں گے تو دا اولڈسٹ آئے گا دو دوست ہیں دو اولڈر دین آئے گا دو بھائی ہیں تو ایلڈر ٹو آئے گا اولڈر دین کا پریوںگ اور دا اولڈسٹ کا پریوںگ وقتیوں کے علاوہ وستوں میں اور عمارتوں کے لئے ہوگا آپ کے پاس دو موبائل ہیں میں نے آپ سے پوچھا کونسا موبائل پرانہ ہے تو آپ نے بولا اوپو موبائل is older than بیو موبائل پھر آپ نے ایک موبائل old لے آئے میں نے کہا آپ سب سے پرانہ کون ہے تو آپ نے بولا اوپو موبائل is the oldest oldest this اوپو موبائل is the oldest mobile in my home yes لاز پہ لکھا ہے older than اور the oldest کا پریوگ ویکتیوں کے علاوہ ویکتیوں کے علاوہ وستو اور عمارتوں کے لئے ہوگا ویکتیوں کے علاوہ وستو اور عمارتوں کے لئے ہوگا older than کا پریوگ آپ کی کولوری میں دو مکان ہیں H1 اور S2 ان میں سب سے پرانا کون ہے H1 ہے house number H1 is older than house 2 ایک مکان اور کھائز دو تیر اب سب سے پرانا کون ہے یہ والا آپ بولوگے house number 1 in the oldest house in our locality in our colony چھیک ہے house number 1 میں آپ کے دادا جی رہتے ہیں آپ اپنے دادا جی کی بات کر رہے ہو کہ میرے دادا جی سب سے بڑے ہیں my grandfather in the oldest member in our house in our family in our کچھ بھی جو آپ clan ڈائنسٹی use اس house number میں آپ کے دوسرے دادا جی رہتے ہیں چھوٹے دادا جی تو یہ ان سے بڑے ہیں اب آئے گا the oldest کیونکہ اب یہ the oldest آئے گا لگی نہیں انکل جی ہے ان سے کوئی بلیڈ ریلیشن نہیں ہمارا تو ان کی بات کرے گی تو the oldest آئے گا کہ یہ جو انکل جی ہے نا وہ ہماری locality میں سب سے بڑے ہیں تو his انکل جی آدیس انکل جی یا راملال جی یا شرمہ جی جو بھی ہیں is the oldest person in our locality لیکن دادا جی ان سے بڑے ہیں یا انکل جی ان سے بڑے ہیں تو older than تو ان دونوں بھی کوئی بلیڈ ریلیشن نہیں ہے دادا جی چھوٹے تاؤو جی ہیں تو elder to دادا جی سب سے بڑے ہیں تو the oldest یہ انکل جی سب سے بڑے ہیں تو the oldest انکل جی دادا جی سے بڑے ہیں تو older than اور مکانوں کی تلنا بھی یہ مکان اس سے پرانا ہے تو older than اور سب سے پرانا ہیں تو the oldest کاری کلیر ایک بار کاری کو فیڈ کر لو دماغ میں آپ کو چار پرسن ملے چار لوگ ملے چار لوگ ملے elder to ایسی مولے گیا ایسی نہیں elder مول گیا آپ ignore مکر دیا that is wrong grammar ناراض ہو جاتی ہے elder to the eldest انکو ایک ساتھ elder to plus تلنا elder to plus تلنا دو وقتیوں بھی تلنا دو ہی وقتیوں بھی ہوتی ہے elder to سمبند پرتی بند رکت سمبند بہت شورٹ میں نور بنانے آپ کو elder to تلنا کے لیے تلنا دو ہی وقتیوں بھی تلنا ہوتی رہی ہے رکت سمبند بھی the eldest plus سب سے بڑا سب سے بڑا کم سے کم تین کم سے کم یہ بھی لکھنا پڑے گا کم سے کم تین plus رکت سمبند پرتی بند پرانا ہمارا جاری ہے رکت سمبند eldest اور elder to کی کہانی ختم یہ پرتی بند صدی صرف انسانوں میں لاغو ہوگا اور کہیں لاغو ہوگا تیسرا ملا میں older than older than older کے ساتھ than آئے گا پلس کر دی جی تلنا دو ویقتیوں میں دو ویقتیوں میں پلس پرتی بد اپوچ کریے رکت سمبند کے علاوہ پرتی بد اپوچ کریے رکت سمبند کے علاوہ تو سمجھ میں آ گیا دوست ہیں سہیلیاں ہیں بیچ بیٹ ہیں لیکن بہلے تو نہیں ہے بھائی تو نہیں ہے چا چا تاؤ تو نہیں پھر آیا آپ کا the oldest آپ نے کہا سب سے بڑا کم سے کم تین بی یاد پوری دنیا ہو سکتی یا تین لاکھ ہو سکتی اسے کیا فرق پڑتا ہے پلس وہ ہی ایک پرتی بان رکت سمبند کے علاوہ رکت سمبند کے علاوہ بلہ ایکسپ فور بلہ ریلیشن رکت سمبند کے علاوہ آل دین اور دونے سکتی بی یوز ان ٹو پرسن ایکسپ فور بلہ ریلیشن اور دونے سکتی بی یوز ایک لیس 3 پرسن ایکسپ فور بلہ ریلیشن اور ایک پوائنٹ اس کا جو ہے لاش پوائنٹ اور ان دونوں کا آل دین اور دا اول سپر نیٹیو ڈگری نائیٹ نائنٹ پرسن دے لے گی ایک پرسن لے لے گی وہ کائن لے گی ابھی آگے کی کائن ہے دا اول ایس کا پری یوگ ریک تیو کے علاوہ ریک تیو کے علاوہ عبارت وستو جانور کسی میں بھی ہو سکتا ہے عبارت وستو جانور پہ ہوتا ہے یہ آج کی کائنی کی سب رہی آج کی کائنی کا mathematical graph آج کی کائنی کائنی mathematical expression کچھ نہیں کرنا ہے صرف کائنی آدھ رکھ باقی کائنی آپ کے مائنڈ میں ایلڈر کے ساتھ ٹو آئے گا تُلنا دو ویکتی بھائی ہونے چاہیے یہ دو ویکتی چاچا تاؤ ہو چاہیے چاچا بھتی جاؤ چاہیے کوئی بھی بلیڈ ریلیشن ہو چاہیے سی بھی خاندان میں ایلڈر ٹو رکت سمبت ہو چاہیے دوسرا سب سے بڑا کم سے کم تی رک تس بھنا چاہیے میرے خاندان یہ تین لوگ ہیں اور مجھے بتانے کہ میرے تاؤ جی سب سے بڑے ہیں تو میرے چاچا جی سب سے بڑے ہیں تین پڑوسی آگئے اب بتانے یہ انکل جی سب سے بڑے ہیں تو رابلال انکل is the oldest بڑے ہیں رابلال شاملال جی دونوں آپس میں بھائی کبھی نہیں ہے سیٹنس صاف صاف کہہ رہا ہے آپ کو اور رابلال جی is elder to شاملال جی اندارکل سیٹنس کہیں گے اب بلڈ ریلیشن میں کور ہو رہا ہے آپ کا سیٹنس elder کے ساتھ two آئے گا elder کے ساتھ دین آئے گا elder to ایک اپواد ہے کہ کمپریٹیو ڈگری تو ہوب ہے لیکن آپ کو دین پسند نہیں ہے بھائی تو اکیلا ہے کہ میرے ساتھ ایک بارات ہے جاگرتی شرما کی پیپسی جی ایس پیپسی کو یوز کریں گے جاگرتی شرما کی پیپسی اپنے ساتھ کبھی دین گیا آگے آج اس کا نہیں ہے mention اور owner کے ساتھ دین آئے گا کیونکہ کم سے کم دو وقتی بھائی کبھی نہیں ہو سکتے دوست ہو سکتے ہیں کچھ بھی ہو سکتے لیکن بھائی تو نہیں ہو کلیر آج کا ٹوپنگ اگدم فورت پوائٹ the oldest پلس سب سے بڑا بتانے کے لیے لیکن کم سے کم تین بھی ایٹ لیس تری پرس جیسے آپ تین لوگ بیٹھے اور مجھ آپ میں سب سے بڑا بتانا ہے تو میں ڈا دوست ہے تو the oldest ہو گیا وہ تیروں بھائی ہے تو the oldest ہو گیا ایک چلا گیا تو بھائی ہے تو elder two رہ جائے گا دوست ہے تو older than رہ جائے گا ایک آگیا اور وہ بھائی ہے تیروں بھائی آیا تو the oldest کو لے کر آئے گا اور دوست آیا اور پہلے سے دو دوست ہیں تو the oldest کو لے کر آئے گا کلیئر کانی ایک دب پہ دوبارہ پڑھے گی اب دوبارہ آپ کسی بھی کیتاب کو ہاتھ نہیں لگائے گی ہاتھ ہی نہیں لگائے اسی پروسس کے جرئی اگزام کو فائٹ کرے گی اپن ہاتھ ہی نہیں لگانا ہے کتاب میں ہاتھ لگانا یہ بھی ایک چیلنج ہے دیکھتے اگزام کا گروہ ٹھوٹے گا یا ہمارا گروہ ٹھوٹے گا گروہ ریکہ تو ٹھوٹے گا یہ بات تو تہہ ہے لیکن کس کا وقت بتائے گا پھر چار بھائیوں سے ملواتا ہو ہے آپ کو دو تو چھوڑے ہوئے پڑے ہوئے لگے اگزام use کریں گے آج کے جاری کیسے ایک دب دارک مارکر چیزے دارک مارکر دارک مارکر دیکھو پرشاد چڑھانا اوپر ابلیشن ابلیشن پرشاد کو کہتے ہیں اس کے پھر ابلیشن اور ایمبروزیا ابلیشن 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 کہتے ہیں جب کسی ایسے کو لکھیں گے تو ابلیشن 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 پہلے کو ایزاد کیا چار بھائی کو لے کر آئیں گے اور سیٹ کریں گے کون کون سے کس کے پاس جائے گا دیکھتے آبی چار جاتا ہے آپ یہ رولی ڈائریکٹ ایگزام میں لے کے جائیں گے دیرے دو ڈائریکٹ فائٹ کریں گے ان کو اٹھا کر یہ ہمارے اور ایگزام کی لڑائی گرور کا کوششن ہے ایک ایمیج کا کوششن ہے کیا کہ اس پروسس سے بھی ایگزام کو جیتا جا سکتا ہے کتاب کو ہاتھ بھی نہیں لگایا کافی کو ہاتھ بھی نہیں لگایا پھر بھی ہت شاددار کر دیا آپ کو چار کوششن دیئے کی ایگزام 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 مائی 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 گول سیلوار چیپر مائی چیپر رام اس بڑی دیو چیار بڑھنے کے لیے چار پہلا لگ دیا میں لیٹر دوسرا میں لگ دیا لیٹر تیسرا لگ دیا میں لیٹس کافی یوز کیا زندگی میں لگر آج گرامر میں جا رہا ہے ہمارا لاز یہ آپ سے کیا امی کرتے ہے کھو کہا جائے گا اور ایگزام بھی جب یہ کوششن بنا دی تب پتا جلتا رول لیٹر سنا موبائل دو لیٹر ایڈیشن بہت بلا لگ ایگزام بھی دکھاتے ہوئے کوششن کو لے کر آتے تب پتا چلتا گی گرامر کہاں پر پریشان کر سکتی ہے اور گرامر کہاں پریشان کرے گی کیا فرق ہے کیوں آئے گا کیسے آئے گا تو دیکھ آپ دیکھ آئے گا وجہ بھی بتا دیتا ہو جب مندر مندر کا کام کرے گا تو آرٹیکل کو یوز نہیں کرنا ہے پریشان چڑھانا مندر کی ایکٹیویٹی ہے آپ یہاں پر گلتی سے دیکھ نہیں لگائیں گے ہاں مندر میں کسی کا اتجار کرنے ہے تو دیکھ لگاؤ وہ پر ناشتہ کریں کوئی جو ہے اور ڈسکیشن کریں تو دے لگا پریشان چڑھانا مندر کی ایکٹیویٹی ہے ٹیمپل سے پہلے کچھ نہیں آئے گا اب کاری پیدا ہوتی یہاں پر کیا ہے یہاں پر لیٹر آئے گا لیٹر آئے یعنی بعد میں جب سمیہ کا کرم بتانا اور بعد کرم بتانا ہو تو اب یہ یوز کیا میں بندے میں پشا چڑھاؤں گا اپنی باں کے بعد میں یعنی پہلے وہ سوا گیرہ چڑھاتی ہے تو ساڑھے گیرہ سونا اور چاندی کے بیچ میں یہاں پر بھی آرٹیکل نہیں آئے گا سامبر دیتے اپنے سے پہلے آرٹیکل نہیں لیتی ہے ہاں ان کو گولڈ اور ملک کو اٹھاتا ہے اس کی عادت ہے نیچر ہے کبھی ملک وروا دیتا ہے کبھی دا گولڈ وروا دیتا ہے ساں وہ کوشش کرتا کی کنفیشن ہو سونے اور چاندی کے بیچ میں باد والی سستی ہے باد والی بولے سر سلور کو دوبارہ لکھ دو وہ بھی کام جائے گا بیٹوی گولڈ سلور دا لیٹر اس چیپ پر باد والی زیادہ سستی ہے یہ کمپریٹیو ڈگری ہے جو اب اس کے نیکسٹ پارٹ میں پڑھیں گے between gold and silver the letter is cheaper سونا اور چاندی کے بیچ میں باد والی کو دکھانے کے لیے silver کو دکھانے کے لیے silver دوبارہ نہیں لکھ سکتے grammar prohibit کرتی ہے تو grammar کیا اپاہ ہے تو اس نے کہا ایک word دیتی ہو ایک adjective دیتی ہو جس کا نام ہے the letter تو یہاں پر the letter آئے گا اور یہ دیں ہلٹا کر دوں میں between silver and gold the letter is more expensive ہو جائے گا یعنی میں نے reverse کر دیا sentence کو تو سونا زیادہ میگا ہے باد والا زیادہ میگا ہے تو the letter is more expensive کہاں دیتی the letter کے پاس گئی کہاں دیتی the letter کے پاس گئی you should purchase the latest mobile آپ کو ایک آدھوری mobile خریدنا چاہیے ایک آدھوری mobile خریدنا چاہیے اچھا پرواؤ چھوڑ لے کے لیے the latest mobile خریدنا چاہیے اچھا پرواؤ چھوڑ لے کے لیے آپ کو اب تک یعنی اس کے بعد اور بھی آ سکتا ہے the latest mobile خریدنا چاہیے آپ کو خریدنے کے لیے اور last way my last buddy my last buddy my last buddy نام میرا انتیم دوست تھا میری انترموخی پرورتی کے قارن یعنی رام کے بعد میں نے کوئی دوست نہیں بنایا یہ میرا انتیم اگزام ہے اس کے بعد میں اگزام نہیں دوں گا this is my last exam latest کا مطلب ہے اب تک انتیم اپن موبائل کی دکان پر گئے اور بھائی صاحب موبائل دیجئے تو اس نے کہا کہ یہ لوگ موبائل latest mobile ہے latest mobile ہے یہ آپ کا اب تک انتیم ہے ہو سکتا ہے پندرہ دن بعد دوسرا آئے تو وہ کہاں نہیں الگ ہے اور last کا مطلب ہوگا سب سے انتیم last کا مطلب ہوگا سب سے انتیم اور the latest کا مطلب ہوگا اب تک انتیم letter کا مطلب دو بستوں بھی کرم بتائے گا بعد والے کے لیے اور آپ کا اسے کہتے ہیں letter کا مطلب سمیہ کا کرم آپ نگاسر میں CRPC کے بعد evidence پڑے گی ہم تو we will read yesterday evidence letter than CRPC کچھ بھی آپ جب سمیہ کا کرم بتائیں گے تو LATER آئے گا دو بستوں میں بعد والے کا کرم بتائیں گے LATER کا پریوں ہوگا latest کا مطلب ہوگا اب تک انتیم اب تک انتیم latest news کیا ہے latest edition کیا ہے latest mobile کونسا ہے latest car کونسی ہے latest news کیا ہے اب تک انتیم و last کا مطلب ہے کاہری ختم اس کے بعد نہ کوئی اس کمپنی نے پروڈیکٹیو برد کر دیا وہ last ہو گیا تو یہ ہمارے چار کا ہلی ایک ساتھ پھر جا رہی ہے اس کے پروش میں رہتا ہے آپ کا چار بھائیوں سے ملنے جارے ہیں ہم LATER 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 اس پہلی کا بھی بھی ذہان رکھنا ہے LATER 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 اور سب سے last میں last یہ چار لوگ ایک ہی کرم میں رہتے ہیں چار لوگ کا ڈیفرنس پڑھنا ہے ہمیں LATER LATER سمیہ کا کرم بتائے گا لیٹر جو ہے سمیہ کا کرم بتائے گا کون کس کے بات کون کس کے بات سمیہ کا کرم بتاتا ہے آپ کے بات میں آیا میرے بات آپ آئے I have come I have turn up in class لیٹر نے دیو LATER لیٹر سمیہ کا کرم بتائے گا دوسرا کریے LATER لیٹر دو وستو کےول دو میں تیز تو تھی رہی ہے دو وستووں میں دو وستووں میں ہمیشہ بادوالی کو بتائے گا بادوالی کو بتاتا ہے دو وستو میں ہمیشہ بادوالی کو بتائے گا LATER 99% ان سے کوششن آتا ہے 99% آتا ہے دونوں میں اور ان دونوں میں کیسے کوششن بنتا ہے وہ ہمارے کوششن پیپر بتائیں گے اور تیس رہا ہے ہمارا لیٹیسٹ لیٹیسٹ کا مطلب ہوگا اب تک انتیم اب تک انتیم یعنی اس کے بعد کوئی کانی دیوستی ہے اب تک انتیم لیٹیسٹ سوری اب تک انتیم ٹھیک ہے لیٹیسٹ موبائل کون سا ہے لیٹیسٹ کار کون سی ہے لیٹیسٹ ڈیوز کون سی ہے اور فورت کا مطلب ہوتا ہے لاشت سب سے انتیم سب سے انتیم سٹوڈینٹ کون آیا لاشت سٹوڈینٹ سب سے انتیم لیٹیسٹ ڈیوز کیا ہے لاشت ڈیوز کیا ہے لیٹیسٹ موبائل لیٹیسٹ ڈیوز بھائی سار لیٹیسٹ ایڈیشن دو ایسے تھوڑی ہے دو سال پوران ایڈیشن دو لیوگے لیٹس ایڈیشن دو لیٹس ایڈیشن کا مطلب جو اب تک آیا ہے وہ ایڈیشن دینا ہے آپ کو لیٹس ایڈیشن اور لاشٹ کا مطلب ہے سب سے انتیم لاشٹ آئے گا لیٹس ای آر سبے کا کرم بتائے گا تو آپ جو ہے مکان نمبر تھرڈ میں گئے تو چار بھائی ملے تھے انسے دوستی کر لی ایلڈر ایلڈیسٹ ایلڈر اور ایلڈیسٹ پھر اس کے پڑوس میں مکان نمبر چار میں پھر چار بھائی ملتے ہیں لیٹر سبے کا کرم بتائے گا سبے کا کرم بتائے گا ایل ای ڈبل ٹی ای آر دو وستو میں بادوالی کا کرم بتائے گا پلوٹ اے اور بی کے بیچ میں بادوالا جادہ بڑا ہے between پلوٹ اے and پلوٹ بی the letter is bigger the letter is larger the letter is more expensive the letter is cheaper کچھ بھی آپ کی جو بھی اس کے اچھا ہی برای ہو وہ the letter کے جریعے بتاؤ گے اس میں اوٹومیٹنگ بادوالا پیدا ہو جائے گا latest کہتا ہے اپتا گنتیم بھائی صاحب لیٹس ایڈیشن دونا یعنی دو ہزار چوئس میں جو اب تک چھپا ہے وہ ایڈیشن دونا وہ آپ کو دو ہزار بھائیس کا ایڈیشن پکڑا رہا ہے آپ نے ہی لوگیں آپ بولے بھائی صاحب پیسے دے لیٹس دو لیٹس کا افتہ کرتے ہیں وہ سکتا ہے کہ جیسے آپ نے لیا کل ایک دوسرا بھی آ جا تو وہ لیٹس ہو جائے گا پرسو اور کوئی آ جا ہے وہ لیٹس ہو جائے گا لیکن publishing ہوتے publish کرنا ہی بند کر دیا بھائی صاحب لیٹس ایڈیشن ہے اس کے بعد اس company نے کوئی کتاب publish نہیں کیا ہے کوئی کتاب نہیں چھپی ہے کوئی کارڈ نہیں بنائی ہے میں نے کوئی دوست نہیں بنائیا ہے میں نے کوئی competition نہیں دیا ہے this is my last competition اب میرا سب سے last competition ہے اس کے بعد میں competition نہیں دوں گا جو بھی میری problem is ہو گئی یا ہو گیا میرا دو چار سال خراب ہونے تے ہو گئے تو this is my last competition اس کے بعد میں کوئی competition دوں سب سے عدیم لیٹس نیوز کیا ہے اس کی کیا مولتے کرکیٹ کی لیٹس اسکور کیا ہے لیٹس کیا ہے تو لیٹس کا مطلب ہوگا اب تک عدیم اور لیٹس کا مطلب سب سے عدیم بقا نمبر چار کو چھوڑی لیٹر گیا لیٹر گیا لیٹس گیا اور لاسٹ گیا بقا نمبر پانچ میں کون ملتا ہے دیکھتے ہیں کلیر آئیے بقا نمبر پانچ میں کون ملتا ہے پہلے query پیدا کرتے ہیں پھر بڑھتے آگے کی طرح اس query بھی بقا نمبر پانچ کھولیں گے بعد میں پہلے اس کے کھولنے کا background بنائیں گے کی آتا کیا اسے query develop ہوتی ہے اور query develop ہو کے جمعان سر آتا ہے تو دیماغ کو بہت سکون ملتا ہے اور بہت processing بھی جلدی آتے ہو آپ میں نے لکھ دیا I will I will purchase I will purchase کھالی جگہ چھوڑ دی میں نے fruit میں کچھ فل کھری دوں گا fruit to donate donate کا وندہ دان کرنا سب کو آتا ہے orphanage orphanage کا مطلب ہوتا ہے anath ashram orphanage آنات آشرب چھیک کیا بڑھائے گا پہلے دیماغ میں query بناؤ query کا platform بناؤ جب query آئے کی تو بہر بجائے گا I will purchase fruit to donate or orphanage دوسرا ملے گا I will not I will not watch کھالی جگہ movie due to my busy schedule busy schedule نوار کر سارے کیا بجی schedule next آئیے I will watch movie due to my busy schedule پھر میں نے لکھ دیا will will you کس سے لے گیا کس سے لے گیا کس سے لے گیا کس سے لے گیا مطلب I have دو ورس مرے بعد تو کچھ شب دی دی ہے will you will you give me پڑھانے کھالی جگہ کھالی جگہ of advice یہاں پر بھی grammar لے رہی ہے will you give me pieces of advice or fourth میں نے لکھ دیا will you see any person and will you see any friend کر دو any friend in آئے گا ہمیں تکہ نہیں مارنا ہمیں grammar concept کو strong کرنا ہے تکہ نہیں مارنا ہے ہمیں grammar concept کو strong کرنا ہے i will purchase two to donate in orphanage یہاں پر سم آئے گا یا نہیں آئے گا کہنی ابھی زندہ ہے یہاں پر سم آئے گا یہاں پر جو ہے یہاں پر جو ہے سم آئے گا i will not watch movie due to my busy schedule یہاں پر ڈی آئے گا میں نے کوئی فلم نہیں دیکھی میرے busy schedule کے قارن یہاں پر ڈی آئے گا دیکھ ہی ہوتی ہے تو سم آ جاتا will you give me some pieces of advice کچھ advice دوگے کیا مجھے advice سے پہلے direct sum دی آئے گا pieces وہ چند ہوا advice تو وہی رہے گا advice سے پہلے direct کوئی operation نہیں کرنا ہے نہ n آئے گا نہ sum آئے گا تو یہ advice سے پہلے direct sum یا n لگانا grammar کا violation کرنا ہے نہ وہ advices ہوگا اس کا بھی ایک rule لکھ دیتے ہیں اور will you see any friend in mehmat fiyar کیا وشال ملے میں آپ نے کوئی جو ہے آپ کسی دوست سے ملے تھے کیا آپ ملوگے کیا کیا کوئی آپ نے دوست دیکھا تھا کیا دوست سے ملوگے کیا وشال ملے میں آپ کو دو سے rotation لینا ہے دو کا rotation will اور sum دے کیا difference ہے یہ چاروں sentence آپ کو سکھا گئے چھوڑی discuss کرتے ہیں پہلے practical ground پر آ جائیے پہلا کیوں آیا sum کیونکہ آپ کا واقعہ سکاراتمک ہے آپ کا واقعہ سکاراتمک ہے اس لئے آپ کا sum آیا آپ کا واقعہ سکاراتمک ہے اس لئے sum آیا کہ میں کچھ فر خریدوں گا یہ منع کرتا کہ i will load purchase تو کیا آ جاتا سب کی جگہ ہے اینی کا یوز ہو جاتا کہ i will not purchase any fruit to donate in orphanage یا کچھ بھی any milk any book any friend any mobile ایکس ایکٹر ایکس ایکٹر i will not watch واقعہ نگیٹیو ہو گیا تو اینی آئے گا واقعہ نگیٹیو ہو گیا تو اینی آگیا will you give me some pieces of advice واقعہ question واشک ہے واقعہ پرشن واشک ہے واقعہ interrogative ہے لیکن request ہے کیا واقعہ میں یہ نہیں request ہے تو سب کو use کرے گا وارق کے without request ہے جنرل نے question پوچھ رہے گی کچھ بھی آپ نے دی دوست سے ملے یا کچھ بھی آپ نے خرید جنرل سینٹنس لینا دینا کچھ نہیں ہے اس کا request ہے کیا request گئی دیئے میں تو آپ سے question پوچھا ہے تو جنرل یہ دی آپ کا question ہے without request آپ کا question ہے تو وہاں پر any آئے گا یہ سب اور any کی کہانی کا difference ہے وارق کے positive ہے سب لے گا وارق interrogative تو ہے give me some time وارق کے برکے تھوڑا دود دوں گے کیا چاہے بنا رہی ہے چینی دوں گے کیا will you give me some sugar request ہے تو سم آئے گا اور وہ request نہیں جنرل واقع ہے تو وہاں پر آپ کا any آئے گا اور اسی سے آپ نے request کر لی تو وہاں پر آپ کا سم آئے گا یہ سم اور any کا ایک بہت بڑا difference ایک بار اس کو لپیڈ دیتے ہیں ہم ہمارے mathematical اور mathematical explanation ہمیں defense کنار سم اور رینی کا ایک ہی گھر میں رہتے ہیں لیٹر 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 پڑوسی ہے ہمیں روم وائز بناتے جانا تاکہ پوری بیٹھ چلتی رہے سم کا پری یوگ سم کا پری یوگ اس کا پری یوگ کیول افرمیٹی واقع میں ہوگا کہ اس کا سکاراتمک سکاراتمک واقع میں ہوگا میں کچھ کتابیں خرید گا سکاراتمک واقع میں ہوگا کسی کا دشمن وہ کہتا نہیں خریدے کہ تو کیا سم پیوز ہوگا تو ہم اینی کو گلائیں گے اینی کا پری یوگ اس کا پری یوگ ناکاراتمک واقع میں ہوگا سکاراتمک گیا ناکاراتمک گیا لگیٹی واقع گیا میں آج میں کسی دوست سے نہیں ملوں گا سوری آئی ویل نوڈ سی اینی فرین اس کا پری پری کمپلیٹلی دیگیٹی واقع میں ہوگا کاف اچھے کوشن مناتے سم وردی ورائٹنگ میں بھی کام آتے ہیں اور تیس رامی ملہ سم یدی پرشنو آچک میں ہیں واقع میں ریکویسٹ ہے واقع میں ریکویسٹ ہے کسی سے ریکویسٹ ہے ریکویسٹ ہے اور واقع پریشنو آچک ہے پریشنو آچک ہی ہوگا ریچرل ہی بات ہے واقع پریشنو آچک ہے تو آپ سم آئے گا سر مجھے کچھ ٹائم دوگ گیا will you give me some time sorry today I have no anytime میرے پاس کوئی ٹائم نہیں آج میں نے بنا کر دیا میں این کو لے جاؤ ہوگا اور واقع میں صرف پریشنو ہے واقع میں صرف پریشنو ہے واقع میں صرف پریشنو ہے تو اینی کا پریوگ ہوگا واقع صرف انٹلوگیٹیو ہے کوئی ریکویسٹ مگر نہیں ہے تو کیول اینی کا پریوگ ہوگا کیا آپ نے کوئی موووی دیکھی ہے کیا آپ کوئی مووی دیکھ ہوگے will you see will you watch any movie no i will not see any movie due to my busy schedule آپ نے کچھ پریشنو حل کی ہے کیا have you solved any question میں نے کوئی پریشنو solved رہی کی time بھی نہیں تھا i will not solve any question میں I have solved some questions اب میں تھے پریشن سم آیا سم آئے گا کی وال positive sentence میں positive sentence میں سم آئے گا یا یا request plus interrogative request plus interrogative interrogative sentence ہے تو آپ اس کا use ہو گا یا تو وہ positive ہو نا چاہیے اور interrogative ہے تو request ہونی چاہیے یا تو وہ positive ہو نا چاہیے اور request ہے تو interrogative ہو نا لیکن میرے واقعے میں کبھی آپ کا interrogative تو ہو لیکن minus request یہ mathematical expressions رہنی کا اسے بہا نہیں جانا ہے میں ہمیں ویس کی طرح گریجی تیار کرنی ہے سیدھا ڈائیلیکٹ exam میں ہٹ کریں گے کوئی آپ کو ٹینشن نہیں رکھ ڈی ہے پڑھ ڈی ہے ڈائیلیکٹ جا کے سیدھا exam روپ کی کنٹینڈ کو ڈائیلیکٹ ڈیلیور کر سکتے ہیں کیا examination hole میں without copy اور کتاب کو ہاتھ لگا yes بلکل کر سکتے ہیں جیسا سوچے گے ویسی وائیپ create ہوتی ہے جیسا سوچے گے ویسی وائیپ create ہوتی ہے اگر کے ساتھ ایک شرط رکھ کلاس روپ کے کنٹینڈ کو ڈائیریکٹ ایک جیپ ریشن hole میں اتارا جا سکتا ہے کیا آپ بلکل اتارا جا سکتا ہے کیا آپ سے پہلے کوپی پڑھے گی کیا نہیں پڑھے گی بچ من سے اسی طرح کتاب کو touch ہی نہیں کر نا ہے اس کا پری یوگ سکار آت واقع میں ہوگا واقع میں request ہے پرشت میں چکھائے گا سم آیا دیماغ پر 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 ریکویسٹ ہونا چاہیے دیماغ کی ہار ڈس میں ڈال دو پر 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 سم کے ساتھ اور ریکویسٹ ہونا چاہیے دوسرا رینی کب آئے گا واقع نگیٹی ہونا چاہیے نگیٹی ہونا چاہیے اور یدی انٹروگیٹیو ہے تو وہاں پر آپ کا جسے کہتے ہیں مائنس ریکویسٹ ہونی چاہیے یہ سم کی کہانی دیماغ کی ہار ڈس میں کر لو جب بٹن دباؤ ہوگے کلک کروگے جب کرنی چاہیے سم اور اینی نے کیا کہا تھا ایلنر ایلنیس اولنر اور اولنیس کی کیا کہانی ہے لیٹر لیٹر لیٹس اور لاسٹ کی کیا کہانی ہے یہ ساری تین کہانی ہیں جو آج پڑھیں دیماغ کی ہارڈنس میں نالو اور قسم اٹھالو قسم اٹھالو میں کیوں بول رہا ہوں یہ بات آپ کو آشری اگر میرے سٹوڈن ہے وہ جی ایلو ہے ایلو ہے شی پرپیرنگ پھر آر جیس اور شی بلائنٹ اس کے آنکھے نہیں باگی اتنا غزب کٹیٹ کرتی ہے وہ ابھی میں تین ایسے تیار کروائے ابھی تین ایسے تیار کروائے اس نامی آدھے گیا ان کا اس سوڈن ایسی جی بے وہ بھی میرے سٹوڈن ہے ایک اور بلائنٹ جی ستے وہ ان کا نام ہے برحمان شرما اس سوڈ ایسی جی بلائنٹ یا کوئی بھی چیز کبھی دیوار نہیں بھرتی یہ تو سوچ ہے ہماری بھی چھوڑی پال رکھی ہے پہلے چیئے اور میں نے بھی کافی کچھ سکھا ان لوگوں سے بہت کچھ نہیں کہ everything is possible کلیر آج کے تیروں پوائنٹ آج پیپر پر بتائیں آج کا پہلا کوششن گرمار کس ہے پہی کلیر کر لینا پہ پھر کہتا آدھر ڈالو بداؤ کوپی اور کتاب کی آدھر دولپ کر لیجئے کوپی اور کتاب کی تو دیکھ آپ پہلا کوششن کہتا ہے میرا پروسی بڑھنے والا ہے چانس ریکپریشن ریکپریشن کا مطلب ہوتا ہے ٹھیک ہونا آرون گتا پر کرنا ریکپریشن کہلاتا ہے بتائیں کیا آنسر آئے گا پہلے میں آنسر آئے گا پہلے میں پہلے میں لٹل لٹل یعنی نیکے برابر یہی کوشن ہے نا یہی کوشن ہے نا میرا پروسی مرنے والا ہے آپ نے پہلے ہی کہہ دیا تو اس کے ٹھیک ہونے کے نیکے برابر امید ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے اس کا ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے اس کا جو ہے وہ ٹھیک ہونے کی چانس نہیں آئے گا تو دیکھ آپ می نیبر اس کے ٹھیک ہونے کی نیکے برابر برندی ڈوکٹر نے کہہ دیا بائی بائی کرو کیونکہ آپ کچھ بھی نہیں ہے دوسرا جائیے یو گیو بی شگر بسکلی ٹو بریو ٹی فور انوائز گیس بسکلی کا مطلب تورن اور تی چائے بریو ٹی کا مطلب چائے بنانا آپ انوائز گیس کا مطلب بلائی مہمان آپ یہاں پر ریکویسٹ کر رہے ہیں وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں وہ آپ کا میشے شروع ہوگا میشے گیو بی میشے گیو بی آپ کا نیہ کے برابر شگر ہے لٹل شگر کیا آپ مجھے تھوڑی سی شگر دے سکتے ہیں بن بلائی مہمانوں کے لئے چائے بنانے کے لئے تو یہاں پر می آئے گا اور آپ کا لٹل شگر آئے گا آپ کا ای لٹل کیونکہ آپ کو بنانا ہے پوزیٹیو ہے لٹل شگر آئے گا ای is the right answer می آئے گا پر اور لٹل شگر آئے گا کیوں کیوں کی آپ کا ریکویسٹ ہے اور اتنی چیڑی تو آپ بھانگو گے نہیں کی آپ کی چائے بن جائے اور بریس کا مطلب جلنے سے اور بریو ٹی کا مطلب چائے بنانا انوائز گیس کا مطلب ہوتا ہے آپ کا بند بلائے مہمان تھرن پر آئیے each of the roundy students making pentamorium and jampeg class pentamorium کا مطلب ہے شور گل بچانا pentamorium سے پہلے یا noise سے پہلے یہ آئے گا jampeg class کا مطلب ہوتا خچا کچ بری plural verb نہیں آئے گی اس لیے r غلط ہمارے واقعے میں e جا سکتا ہے واج آسکتا ہے ور کبھی نہیں آئے گا b اور c دونوں answer ٹھیک ہے لیکن b answer دیتے present کو لیتے ہوئے یہاں پر e answer آئے گا واج بھی آسکتا تھا غلط نہیں ہے a اور d غلط answer ہے کیونکہ each کی plural verb سے ہر حال میں ہر condition میں کٹر دشمنی ہیں تو answer number a اور answer number d absolutely wrong answer each of the citizens vote for robust democracy citizens مطلب ہے مجبوط 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 کیا کہتا ہے میرے ساتھ ڈیر نہیں آتا دیکھ تیر ور مل گئے تیر کوششن مل گئے each کہتا ہے singular verb آتی ہے cast کہتا ہے میرے ساتھ ڈی نہیں آتی ہے اور each پھر کہتا ہے میرے ساتھ ڈیر نہیں آتا تیر question create ہو گئے آپ کے each کہتا ہے singular دیر نہیں آتا cast بھی اٹک گیا آپ سے cast کہتا اپنے ساتھ اینی نہیں آتی ہے تو تیروں point کو آپ لیتے ہوئے c منائی ہے cast اور his آئے گا each animal and bird wandering for serene waters his keen winter پرتik جانور اور آپ کا پکشی بھٹک رہا ہے wander رہا ہے کائیں کے لیے فور serene water سوچ پانی کے لیے بہت ساپ پانی کے لیے کب since ki sabr بہت تپتی ہوئی دوپیری یا بہت تیج گربی کے سے ہی چلا گیا ٹھیک ہے لیکن جائے گا تو آپ کا روم نمبر چار میں ٹھیک ہے لیکن کہا روم چار بھی تو چلے گئے آپ وہ تو صحیح ہے لیکن کاری کانٹ گئی ایچ کے پاس ایچ کہتا ہے have been لینے کی غلطی مت کرنا has been آئے گا دیکھو کاری کانٹ لے رہی ہے یعنی ایچ کو اٹھا دوگے تو یہاں پر have been آجائے گا اور ایچ کو لگاتے یہاں پر has been آئے گا a is the right answer بہت اچھا question غلط ہو 99.99% a is the right answer اس میں آئے گا کیوں آئے گا بتائے نا کیوں آئے گا ایچ کے قارن a آئے گا کون سے بھلا ہی 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 آسکتا تھا لیکن وہ انتر کرنا ہے اس کا انتر ہی نہیں ہے نا شی واد نوٹ سو ایز رانی پنو آمتی انیش ٹائم انیش ٹائم کا لفتہ چیز سمیں شی ان ایمولیٹ ارس ایل ایمولیٹ 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 ہمیں کہانی نوٹ سو کو دے رہی ہے نوٹ سو ایج کس کام آتا ہے ای سمانت بتانے کے لیے دونوں کے بطی کون سے نگری آئے گی پوجیکٹیو نگری تو یہاں پر بیوٹی فول آئے گا شی واد نوٹ سو بیوٹی فول ایز رانی پدو واتی وہ رانی پدو واتی جتی سندہ نہیں تھی ان ایش ٹائم ناچین سمہ میں اس نے آتما دا کر دیا تھا جو سیو اور فیس اپنی اجت بچانے کے لیے بہت راب اور اس فرین بیکنگ ایر اکس بیکنگ ایر شور گل بچانا جی پیکٹ ٹیورن کچھا کچھ بری مدھوشالہ میں جیم پیکٹ بلکل بری ہوا ٹیورن کا مدھوشالہ جہاں پر بیٹ کے لوگ بیئر پیتے ہیں بوس پیتے ہیں ٹیورن کہنی جاتی ہے بوت کے بات ہمیشہ کیا آئے گا اینڈ آئے گا بوت کے بات ہمیشہ اینڈ آئے گا بہت لوگ بھرے گے ہمیں نہیں بننا ہے بوت رام اینڈ اس فرینڈ میکی کے رکس ہی جیم پیکٹ ٹیورن دونوں رام اور اس کے دوست جو ہے رکس کرنے شورگل بچا رہے ہیں ایک کچھا بھری مدھوشالہ میں ایک بلکل جیم پیکٹ ہے آپ کی ٹیورن اینڈ میں آئے رام ایز ویل ایز اس فرینڈ ڈاؤز انفرنو ویس سرید وارٹر ڈاؤز یعنی مجھانا انفرنو کا مطلب بھیشن آگ ڈاؤز یعنی مجھانا انفرنو کا مطلب بھیشن آگ پرومپلی کا مطلب توران ایک اینڈ ورب ہے کہنی آتی ہے ایز ویل ایز کے پاس ایز ویل ایز آپ سے کیا کہتا ہے میرے سے پہلے جو آئے گا اس کے اکوڈنگ ورب آئے گی میرے سے پہلے یعنی سنگولر آرہا ہے تو ورب کیسی آئے گی سنگولر آئے گی اور میرے سے پہلے یعنی پیورل آرہ ہے تو ورب کیسی آئے گی رام سنگولر ہے کیا یوز کروگے ہیز آئے گا بھی اس دار آئے آنسر کون سے پانچ وائی یوز کرو وصیب کا تعلہ بالکل سہی جا رہے ہو وصیب کے تعلے کو ویت ٹوگی در ویت ایز ویل ایز کیا لونگ ویت کیا لائی اور الونگ ویت اس سے پہلے ایک سبجیکٹ ہوگا اسی کے اکورنگ ورمائی اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ایسے روٹیٹ کیا کرو نولیج کو you will lash into him if stiff rules and regulation lash into کسی کو آنے ہاتھو لینا کسی کو خری خوٹی سنانا تم اسے ڈاٹ ہوگے خری خوٹی سناؤ گے if stiff rules یدی وہ سخت قائدے قانون کو توڑے گا کیا answer آئے گا اور کیوں آئے گا یہاں پر flout answer آئے گا کون سی condition follow رہی ہے if possible condition flow رہی ہے جو آپ سے کہتی ہے if والے واقعے میں کبھی will نہیں آئے گا بولوگے future لکھوگے present آگے پیچھے لکھنے سے آگے پیچھے لکھنے سے کنفیوز نہیں ہو نا آگے پیچھے لکھنے سے کنفیوز ہو گا اس کے بعد جو ہے will آئے گا نہیں آئے گا اور اس سے پہلے والے واقعے بھی چاہے وہ پہلے لکھے چاہے وہ بعد بھی لکھے will آئے گا تو he کے according آپ کا آئے گا is the right answer my father doubt میرے پاپا شک کرتے ہیں i am marrying my career میں اپنا بھوش بگاڑ رہا ہوں یہ میرے پاپا شک کرتے ہیں میرے سنگت بہت 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 جائے گی ڈاؤ کے پاس ڈاؤ کیا ہے تو آنے والا کنجکشن ای فور ویدر آئے گا ای فور ویدر میں ڈھوڑ لیتے ہیں ای is the right answer ایسے ناشتیوی پیپر کو سنگت کیا کرو ایسے ناشرے ہو جیسے ڈانس کر رہے ہو خوشی میں خوشی کے ساتھ آگے آئیے infuse sound sacrament to your infuse یادی سکھانا sound sacrament اچھے سنسکار تمہارے بچوں کا اچھے سنسکار سکھاؤ اچھے سنسکار دو infuse کرو ان کو to your office spring تمہاری اولادوں کو تمہاری سنتانوں کو office spring کی کیا grammar ہے اس میں کبھی s نہیں آتا ہے اور اس کو کبھی worth چاہیے تو یہ plural لیتا ہے کٹل کا ہی بھائی یہ office spring آگے دے دے شوڑ مار دیا ٹینسل کری نہیں تو آپ ان کا بھوش بھوش بکار لیں آنسر من دیکھنا یادی شوڑ موڈل ادھر دے رکھا ہے کون سا کنجکشن بلائے گا لیس کنجکشن دے رکھا ہے کون سا موڈل آنسر آئی 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 گراب دیا کون موڈل میرے اُنگا لبا چوڑا کھیت ہڑپ لیا ہے گراب یعنی ہڑپ نا یوزر یعنی ہڑپ نا سیز یعنی ہڑپ نا کون موڈل لبا چوڑا کھیت ہو گئی گانی ختم دے ریلائی دون بی اُنہوں نے مجھ پر بھروسہ کیا تھا ادھر پاسٹ ہڈی دیفیڈیٹ ہے ادھر پریجین پرفیکٹ ہے بیچ میں کیا آئے گا سنس یعنی لیفٹ والا واقع پریجین پرفیکٹ ہے رائٹ والا پاسٹ دیفیڈیٹ ہے تو کیا آئے گا سنس آنسر آئے گا سنس اس میں نہیں چھوڑ دو اپشن گوگل چھوڑ دو اس میں ہی نہیں لیس دیا گا لیس کو سنس آئے گا اس میں سنس آئے گا کریکٹ کر لینا آگے دیکھئے you run fast تم تیجی سے واگو فاسٹ کی کیا گریمر کہتی ہے فاسٹ کی گریمر ly نہیں آئے گا فاسٹ میں ly نہیں آئے گا جلدی سے واگو تو نیب پل پل ایک اٹھائی گیرے کو رگی ہاتھ پکڑنے کے لیے پل 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 گیر 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 پل 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 کو بتا رہا ہے یہ اس کی ability کو بتا رہا ہے یہ اس کے capacity کو بتا رہا ہے اور capacity بتانے والا ورطمان کا کون سا model ہے can I can speak English sorry I can't speak English میں نہیں مول سکتا میں مول سکتا ہوں یہ fish can leave with water we can't leave with water for a long time آگے چلیے see the right answer a d kapo kops ایک سڑی گلی لاش resurrected جبید خود کر نکال نا عجیس گریویار پاس والے کبریستان سے کبریستان آئیگی نہیں should have غلط could have غلط would have should have been کیا یوستہ should have کا جلدی سے بتاؤ a اور b بود کال میں جب کسی کو رائع دے رہی ہو جس کا عدی مطلب کا چاہیے تھا تو active should have آئے گا passive should have been آئے گا مجھے یہاں پر جلدی آنا چاہیے تھا i should have come here early should have beat گیا کیوں گیا کیونکہ sentence ultimately passive میں لے جانا ہے active answer ہوگا ہی نہیں a غلط c غلط d غلط your father discard you from his florist business florist business سمبردش شالی بیاپار discard مطلب ہوتا ہے نکال دینا business سے کسی کو نکال دینے ورد discard آئے گا florist business بہت سمبردش علی بیاپار ہے بہت بہت پیسہ آرہا ہے florist there business زندگی flourish ہے اب کیا موڈل آئے گا discard ورد کی first form ہے والا تو موڈل آئی نہیں سکتا should have might use ہوگا might کا کیا پریغ ہوتا ہے ورتمان میں کوئی نائس knowledge گا میں پھر کہتا کوئی کتاب کو ہاتھ مت لگانا چاہے فیل ہو جائیں بھو بجیور ہے کلیار ایک دب کلیار چلیے بلتے ہیں thank you very much